موسیقی 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 کہ زلزلوں کے ڈر سے گھر بنانا چھوڑ دیا ڈرد سے اتنا ٹوٹے کہ مسکرانا چھوڑ دیا اور زندگی نے جب سے کھیلی ہے بازی جان کی زندگی نے جب سے کھیلی ہے بازی جان کی زندگی سے تب سے شرط لگانا چھوڑ دیا بہت شکریہ زندگی سے تب سے شرط لگانا چھوڑ دیا اور دوستوں کچھ تنج لکھے ہیں تو اگر کسی کو برا لگے تو وہ کوئی بائس نہیں ہے یا جیسے ہوتا نا سیاست میں آپ کسی کے لیے پکش میں لکھ رہے ہو تو وہ ہم نے لکھنے کی کوشش کری ہے کہ جس نے سایا دیا اسی شجر کو کاٹ دیا جس نے سایا دیا اسی شجر کو کاٹ دیا جس نے سایا دیا اسی شجر کو کاٹ دیا شاہوں نے ملک کو کئی حصوں میں بانٹ دیا شاہوں نے ملک کو کئی حصوں میں بانٹ دیا اور سنا ہے آپ نے انصاف کیا ہے سنا ہے آپ نے انصاف کیا ہے خطا انگلی نے کیا آپ نے ہاتھ ہی کاٹ دیا سنا ہے آپ نے انصاف کیا ہے خطا انگلی نے کیا آپ نے ہاتھ ہی کاٹ دیا بہت شکریہ اور وہ جو دوسرا شیر جس کا مکس ہوا تھا وہ بڑھتا ہوں بھی کہ ہوتا ہے نا بندہ باہر سے کچھ اور ہے اندر سے کچھ اور ہے اور وہ خود کو اس طرح سے دکھا رہا ہے کہ میں بہت بڑا درویش ہوں سادو ہوں تو اسی پر لکھا ہے سمجھ دار کے لیے اشارہ کافی ہے راہت صاحب نے بھی کہا ہے کہ میں ڈائریک نام نہیں لگتا آج کروں تو میں بھی نہیں لوں گا تو انہی کی نظر کرتا ہوں کہ بھیس بدل لینے سے کوئی درویش نہیں ہوتا بھیس بدل لینے سے کوئی درویش نہیں ہوتا دیش لوٹنے والا ہر ویاپاری انگریز نہیں ہوتا بھیس بدل لینے سے کوئی درویش نہیں ہوتا دیش لوٹنے والا ہر ویاپاری انگریز نہیں ہوتا اور کوئی نصیحت کرے ذرا صاحبِ مسند کو کوئی نصیحت کرے ذرا صاحبِ مسند کو ملک سے محبت کا کوئی دستاویز نہیں ہوتا کوئی نصیحت کرے ذرا صاحبِ مسند کو ملک سے محبت کا کوئی دستاویز نہیں ہوتا اور دوستوں جو تصویر ہم نے دیکھی ہے دیلی میں کہ بھلے یہ لوگ کتنا ہی وہ زہر فیلانی کوش کرے لیکن جو عام آدمی ہے نا اس کے دل میں ابھی بھی اندستان بستا ہے تو اس پہ ایک شیر لکھا ہے کہ فساد کے بعد بھی انسانیت زندہ ہے فساد کے بعد بھی انسانیت زندہ ہے مو کی کھا کر وزیر بڑا شرمندہ ہے فساد کے بعد بھی انسانیت زندہ ہے مو کی کھا کر وزیر بڑا شرمندہ ہے اور یہ اسی زمین پہ لکھا ہے جو ابھی کافی ٹائم پہلے دیلی میں ہو رہا تھا جو پروٹیسٹ وگر چل لے تھے تو کسی پہ لکھا ہے کہ سڑ چکی ہے سوچ یہاں ہر خیال خمیر بن گیا سڑ چکی ہے سوچ یہاں ہر خیال خمیر بن گیا دیکھو کیسا دور آیا ہے انسان کا ضمیر مر گیا دیکھو اور سٹوڈنٹ کر رہا بگاوت جواب دینا ہوگا حکومت سٹوڈینٹ کر رہا بغاوت جواب دینا ہوگا حکومت کیوں کلم کا ساتھ چھوڑ کر وہے شمشیر بن گیا سٹوڈینٹ کر رہا بغاوت جواب دینا ہوگا حکومت کیوں کلم کا ساتھ چھوڑ کر وہے شمشیر بن گیا بہت شکریہ اور یہ ضروری ہے ہماری جو بھی لکھتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ ابھی موضوع میں کیا چل رہا ہے حالات میں معاشرے کی کیا حالات ہیں ان پہ آپ بے باک لکھیں اس میں ہم کسی کا پکھ نہیں لے رہے نہ کسی کا وہ لے رہے ہمیں صرف انسانیت کی بات کرنی چاہیے محبت فیلانی چاہیے کیونکہ یہ ہم سب کا کرتب بھی ہے تو اسی پہ میں نے جب سٹارٹنگ ہوئی تھی فورٹ سپیس کی تو اس میں جو پڑھا تھا شیئر وہاں لیکن وہ ویڈیو کرپٹ ہو گیا تھا تو آج بابیس پڑھ دیتا ہوں وہی کہ آستین کے ساپوں سے ذرا ساودھان رہنا آستین کے ساپوں سے ذرا ساودھان رہنا کسی بھی مذہب کے ہو مگر انسان رہنا آفتین کے ساپوں سے زرہ ساوہ دان رہنا کسی بھی مذہب کے ہو مگر انسان رہنا اور پہچان کوئی پوچھے تو بتانا اسے ہندی ہے ہم پہچان کوئی پوچھے تو بتانا اسے ہندی ہے ہم بطن پر مٹنے والے صدا تم جوان رہنا بطن پر مٹنے والے صدا تم جوان رہنا دوستوں شہیدوں کو کبھی نہیں بولنا چاہیے کہ ان کی شہادت سے ہی ہم یہاں پہ اپنے گھروں میں محفوظ رہ پاتے ہیں تو بات جب محفوظ کیا ہی ہے تو اسی پہ ایک شیر بڑھتا ہوں کہ جو پہلے بھی پڑھا تھا میں نے یہ محفوظ ہے پورا خط بس پتا جل گیا ہے محفوظ ہے پورا خط بس پتا جل گیا ہے یہ آگ کس نے لگائی ہے مجھے پتا جل گیا ہے محفوظ ہے پورا خط بس پتا جل گیا ہے یہ آگ کس نے لگائی ہے مجھے پتا چل گیا ہے اور میں سمستہ رہا یہ حرکت ہے پڑوسی کی بھتا چلا میرا ہی گھر مجھے نگل گیا ہے میں سمستہ رہا یہ حرکت ہے پڑوسی کی بھتا چلا میرا ہی گھر مجھے نگل گیا ہے اگر آپ لوگوں کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر اور سبسکرائب کرنا بہت ضروری ہے اور اس کے بعد میں ہماری دو فیوریٹ ویڈیوز آ رہے ہیں ان کو دیکھ کے ضرور جائیے گا موسیقی موسیقی